بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گریڈ پیپل ویلکم بیک تو آور چینل بیوٹی فوڈیا تو آج بھی آپ کے لئے بہت مزیدار ریسپی لے کے آئے ہیں بہت دلیشیس ریسپی لے کے آئے ہیں آج ہم آپ کے ساتھ جو شیئر کرنے والے ہیں وہ ہے سٹرابریز آپ کو نظر آرہی ہوں گی سٹرابریز کا سیزن ہے تو سوچیں آپ کے ساتھ کیوں نہ سٹرابری کی ریسپی شیئر کیجئے تو آج ہم جو بنانے والے ہیں وہ سٹرابری جیم ہے جو آپ کو آگے مطلب ناشتے میں حرام سے آپ کھا سکتے ہیں بچوں کو دے سکتے ہیں آگے رمضان کا سیزن ہے تو ہم حرام سے سہری میں بھی یوز کر سکتے ہیں یہ بہت مزیدار بن کے تیار ہوتا ہے اور بغیر کسی پریزرویٹر کے اور کسی چیز کے آپ آرام سے اس کو گھر پہ بہت مزے کا تیار کر سکتے ہیں تو اس کے لئے جن دن جیزوں کی ضرورت اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں سٹرابریز چاہیے یہ تقریباً آدھا کلو سے تھوڑی سی زیادہ ہے اس کے بعد میں نے ایک کپ چینی کا لیا ہے اور ہمارے پاس ون ٹیبل سپون کے گریب لیمن جووس ہے چلیں تو اب اس کی تیاری کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم کوئی کٹنگ بوٹ یا لے لیں گے اس کے ساتھ ایک نائف لیتے ہیں اس کو ہم سائٹ پہ کر لیتے ہیں اب ہم کیا کریں گے اس کے لئے سٹرابریز چھوڑا 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 بہت مزے کی شروبریز آج کل آئیم ہی ہیں ان کے کلر دیکھیں کتنے مزے کی ہیں اور سب سے اچھی بات ہے کہ آپ گھر میں آرام سے اس کو بنا سکتے ہیں جیسے کہ لاک ڈاؤن کا آج کل ہے تو بزار میں اکثر جانا مشکل ہو جاتا ہے جلدی سے شاپس بند ہو جاتی ہیں تو آپ آرام سے بڑی آسانی سے گھر بنا سکتے ہیں اور یہ ہیلڈی بن کے تیار ہوتا ہے اس میں کوئی آپ کے جو ہیں پریزوریٹیو یوز نہیں ہوتے آپ آرام سے بہت مزے کا گھر پہ تیار کر سکتے ہیں تو یہ میرا حل کافی ہیں باقی کو ہم گرینڈ کر لیں گی یہ دیکھیں اتنی میں نے بچا لی ہیں اس کو میں گرینڈ کروں گی اتنی سی میں نے چوب کر لی ہیں بہت زیادہ چھوٹی نہیں کی تھوڑا تھوڑا سا بڑا اس کا چنگ رکھا ہے تو یہ میں گ بہت زیادہ چھوٹی میں نے گرینڈ کر لیا اور میں نے بلکل اس کو پانی کے بغیر گرینڈ کیا ہے ایسے ہی آپ کسی بھی چیز میں گرینڈ کر سکتے ہیں میشر میں کر سکتے ہیں بلینڈر جار میں کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس آپ اس میں کر سکتے ہیں اب یہ میرے پاس جو چینی تھی میں یہ اس میں ایڈ کر رہی ہوں چولا میں نے ان کر لیا ہے اس کے ساتھ ہی یہ جو ہم نے سٹرابریز کاٹ کر رکھی تھی وہ بھی ساتھ ہی ڈالوں گی اس کو ساتھ ساتھ چمچ چلاتے جائیں گے وہ اس لیے کہ ہم نے اس میں چینی بھی ساتھ شامل کر لیا تو یہ نہ ہو کہ آپ اس کو تھوڑی در چھوڑیں تو وہ چینی جو ہے وہ نیچے سے لگنا شروع ہو جائے تو اس کو آپ نے ساتھ ساتھ چمچ کو چلاتے جانا ہے اور اس کو پکاتے جانا ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آپ اس میں چمچ چلاتے جائیں گے بہت ہی یہ ہیلڈی بند کی تیار ہوتا ہے بہت مزے کا بند ہے اور اس کو آپ براد کے ساتھ تو بچے کھاتے ہی ہیں ساتھ آپ اس کو روٹی کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہو آپ اس کو آئس کیم کے اوپر ڈال کے کھا سکتے ہیں آپ اس کو کیک کی فروسٹنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں اس کو آپ پراتھے کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کو اتنا یقین ہوتا ہے کہ یہ ساف ستھرا آپ کا گھر کا اپنا بنا ہوا ہے بلکل ہیلڈی طریقے سے تو آپ جتنا مرضی کھا سکتے ہیں بچوں کو دے سکتے ہیں خود بھی کھا سکتے ہیں بہت مزے دار یہ بن کے تیار ہوتا ہے اور آسانی سے آپ بنا لیتے ہیں جتنا بھی آپ کا دل کرے آپ بنا لیتے ہیں کیونکہ آپ سٹرابریز کا سیزن ہے تو یہ آپ آرام سے بنا سکتے ہیں اگر ہمیں سٹرابریز کی آئس کریم بہت مزے کی بنتی ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کی ریسی بھی بہت مزے دار سٹرابریز آئس کریم بنتی ہے اس کو ساتھ ساتھ چلاتے جائیں گے کناروں سے بھی الادہ کرتے جائیں گے تاکہ یہ لگے نہیں ایک جگہ پہ یہ اس کے اوپر جاکسی بننا شروع ہو گئی ہے اور دوسری بات یہ جیسے کہ ہم ہر ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کھانے کے وقت آپ بسم اللہ پڑھ کے شروع کیا کریں کچھ بھی کوکنگ کرنے لگیں اس کے ساتھ آپ اپنا دروشریف جو ہے وہ دل میں پڑھتے رہا کریں تاکہ آپ کے کھانے میں اس کے وجہ سے ایک الادہ ہی ٹیسٹ آتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس کی ایک برکت جو ہے وہ آپ کے کھانے میں شامل ہو جاتی ہے اور کسی قسم کا اس کھانے سے آپ کو جو ہے نقصان نہیں ہوتا کیونکہ اس میں ایک اللہ صلی اللہ کی طرف سے برکت آ جاتی ہے اور ٹیسٹ آ جاتا ہے اس کا ایک الگ سا ہی ٹیسٹ بنتا ہے اور سواب اور برکت اس کے علاوہ وہ تو حاصل ہوتی ہی ہے دوسرہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسان ہر وقت یاد کر سکتا ہے اس طرح سے دنیا کام مصروف ہوتے ہوئے بھی جیسے جیسے یہ پکتا جائے گا اس کی یہ جو پڑھ یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اس کی ختم ہوتی جائے گی اس کی میں آپ کو نشانی بھی بتاؤں گی کہ پک جائے تو کیا نشانی ہوتی ہے کہ ہمارا جو جیم ہے وہ بلکل ریڈی ہو گیا بن کے اس کو تقریباً پچیس سے تیس منٹ لگتے ہیں اس کو تیار ہونے میں کیونکہ ہم نے اس کا جو پانی ہے اس کو ہوش کرنا ہوتا ہے تاکہ یہ جلدی خراب نہ ہو اور یہ بلکل مطلب اچھا سا بن کے تیار ہو اور کافی دن آپ کا چل جائے اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ جو لیمن جوس لیا تھا ہم وہ بھی ساتھ ہی ڈال دیں گے اور اس کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے میں آپ کو ایک دو ٹپس بتاتی چلوں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ نے اس کو جب سیف کرنا ہے تو آپ نے اس کے لیے شیشے کا جار یوز کرنا ہے کوئی بھی شیشے کا کنٹینر جو ہے اس کو آپ نے یوز کرنا ہے اور اس کو آپ نے سب سے پہلے بوائل پانی میں یعنی اس کو بوائل کر لینا ہے پانی میں تاکہ اس میں کوئی جرم جو ہیں وہ ختم ہو جائیں سٹریلائز کر لینا ہے اس کو خوش کر کے اس کے بعد آپ نے اس کو جرم کو جو ہے اس میں ڈالنا ہے اور دوسری چیز کہ آپ اس میں گیلا چمچ کوئی بھی نہیں ڈالیں گے تاکہ یہ خراب نہ ہو اور اس کے ساتھ ہی کوئی جیسے ہم استعمال شدہ چمچ ہوتا ہے ہم اسی سے کھا رہے ہوتے ہیں وہ ہی ہم اس میں ڈال لیتے ہیں بچے اکثر بیدیانی میں یہ کچھ کر جاتے ہیں تو وہ نہیں ڈالنا یہ چیزیں آپ تھوڑی سی تیار کریں گے تو یہ آپ کا کافی عرصے تک آرام سے چلا جاتا ہے اور آپ اس کو فریج میں سیف کر کے رکھیں کیونکہ ہم نے اس میں کوئی بھی وہ جو پریزرویٹیو ہے وہ یوز نہیں کرنے یہ آپ کا بلکل نیچرل ون کے تیار ہوگا نیچرل چیزوں سے اس میں کوئی پریزرویٹیو نہیں ڈالنا ہم نے تو آپ اس طرح سے تیار کریں گے تو یہ آپ کا کافی عرصہ تک آرام سے چل جاتا ہے دیکھیں اس میں پکنے کی اس میں آرہا ہے پک رہا ہے آہستہ آہستہ یہ تھوڑا سا خوشک ہوتا جائے گا جیسے ہی یہ پکتا جائے گا اس کی جاگ جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی تھوڑا سا یہ گھڑا بھی ہوتا جائے گا سا سا تھمنے چمر چلاتے جانا ہے تاکہ یہ نیچے نہیں لگے کیونکہ لگ جائے گا تو اس میں جلن کی سمیل آ جائے گی اور وہ بالکل بھی جو جائم کا ٹیسٹ ہے وہ بہت خراب سا لگے گا اچھا نہیں لگے گا اس کو سا سا تھمنے ہی لاتے جانا ہے اور ایک اور چیز کے جو آپ چینی ہیڈ کرتے ہیں وہ بھی آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ کئی لوگ چینی زیادہ نہیں پسند کرتے کھانا بھائی تو آپ وہ کم ہی کر سکتے ہیں ویسے تو اس میں ظاہر ہے جائم میں چینی زیادہ ہی اچھی لگتی ہیں لیکن آپ اس کو اپنی مردی سے کم بھی کرGrS کریں کہ جتنی میں نے چینی بتھائیے وہ آپ کو تھوڑے لگ ہی ہے تو آپ اس میں اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں کوئی ہارڈا!!!! ہاتھ روال نہیں ہے آپ اس کو اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں جتنی آپ کا چrul ہے جتنی آپ کو ریکایٹ ہے آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ساسا میں اس کو چلاتے جا رہے ہیں تاکہ یہ لگے نہیں کسی بھی سائٹ سے اور مزیدار ہمارا من کے تیار ہو بہت مزیدار ریسپی ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اچھی اچھی ریسپیز آپ کے سامنے لے کے ہیں جو آپ گھر پہ آسانی سے بنا سکیں یہ دیکھیں اس کا کلر کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اس میں ہم نے کوئی بھی کلر ایڈ نہیں کیا اس کا اپنا ہی کلر ہے کتنا ڈارک اور ریڈش سا کلر ہے جب یہ تھوڑا سا پک جائے گا اور کھاڑا ہوگا تو اس کا کلر اور پیارا سا ہو جائے گا بلکل ڈارک ریڈ ہو جائے گا بہت مزید کی خوشبو بھی آری ہے سٹرابریس کی بہت یمی یمی سا بن کی یہ تیار ہوتا ہے آپ ضرور بنائیے گا آج کل سیزنہ سٹرابریس کا تو یہ آپ مزے سے رامزے گھر پہ بنا کے بچوں کو دے سکتے ہیں بزار کا آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس میں اصلی فروٹ یوز بھی کیے ہیں یا نہیں بس ایسے ہی ہے سب کچھ کہتے ہیں کچھ ہے ہوتا کچھ ہے اور پھر ساتھ جو اس کے جو پریزوریٹیو ڈالتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے ہیلڈی نہیں ہوتے سید کے لیے اسی بات یہ ہے کہ گھر پہ جب آپ کرتے ہیں تو ہر چیز صاف ستری دھوک ہے اچھی طرح سے اور پروپرلی جب تک آپ کی تسلی نہیں ہوتی آپ اس وقت تک اس کو مطبع استعمال نہیں کر رہے ہوتے اب جب مارکٹ سے آپ لیتے ہیں تو آپ کنفرم نہیں ہوتے کیونکہ وہ تو مشینز کے ثروع عام طور پر بن رہا ہوتا ہے تو اس میں اگر کوئی چیز رہ جائے صحیح طرح سے صاف ہونے والی یا کوئی تو وہ تو بیچ میں شامل ہو جاتی ہے جیسا کہ اکثر کوئی نہ کوئی وہ بھی ہوتا ہے تو گھر پہ بنی چیز ویسے ہی ہمیشہ سے جو ہے وہ فیوریبل ہوتی ہے کہ بہت زیادہ کیونکہ آپ کے سامنے آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے چیز آپ بلکل خود بنا رہے ہوتے ہیں چیز کو خود کر رہے ہوتے ہیں ایک ایک سٹیپ اس کا جو آپ کے آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے دھونے سے لے کے پکانے تک تو آپ کو پتا ہوتا ہے کیا چیز ہے اور ماں ہیں تو اس لحاظ سے بہت ہی کانشیس ہوتی ہیں کہ ان کے بچوں کو سب سے بہترین چیز ملے تو یہ مدرز کے لیے اور دیکھیں کتنی سمپل ہے لیکن یہ ہے کہ اس کی جو طریقہ ہے ٹائمنگ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس چیز کا ضرور خیال رکھیں ضرور صرف ضرور پرتراہ کریں دورانے کھوکنگ اور باقی کاموں میں بھی جب آپ کو موقع ملیں اس کا کلر دیکھیں پہلے سے کتنا مطلب ڈارک ہوتا جا رہا ہے پہلے یہ ہلکا ریڈ تھا ابھی یہ ڈارک ریڈ یعنی ملونش کلر کی طرف اپنا اس کی ٹون جو ہے بچے لی گئی ہے جاگ بھی دیکھیں آہستہ آہستہ اس کی ختم ہونا شروع ہو گیا یہ کمپلیٹلی ختم ہو جائے گی جب یہ جیم بن کے ریڈی ہوگا تو یہ جاگ جو ہے یہ بالکل ختم ہو جائے گی یہ تھوڑی سی بھی نہیں رہے گی اور یہ مزید گاڑا ہو جائے گا اور اس کو چیک کرنے کا بھی میں آپ کو طریقہ بتاؤں گی کہ آپ نے کس طرح سے اس کو چیک کرنا ہے اچھا یہاں پہ میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں گی اگر آپ کا دل نہیں چاہتا بچے جو اس کے سٹرابیس کے میں ہم نے چنگ سے لیدہ کٹ کے ڈالے ہیں بچے نہیں پسند کرتے وہ نکال کے پھینکتے ہیں تو آپ اس کو پورا بھی گرینڈ کر سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اس کو کٹ کے بھی بیچ میں ڈالنا ہے جس طرح سے میں نے تھوڑی سی کٹ کے ڈالی ہے وہ تنگس اچھے لگتے ہیں تو آپ اس کو ایز ایز سارے کو بھی میش کر سکتے ہیں سارے کو گرینڈ کر کے بھی بنا سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کٹ کے لیدہ سے ڈالیں کہ کوئی ضروری نہیں ہے اگر آپ کے بچے نہیں پسند کرتے ہیں یا آپ کو نہیں پسند ہے تھوڑا سا بیچ میں سے اس طرح سے تو آپ اس کو بالکل بھی نہ اس طرح کٹیں آپ پورے کو مکمل دور پر گلینڈ کرنے اور پھر اس طرح سے چینی اور لیمن ایڈ کر کے تو پکا لیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو چنکس کو ڈالیں گے اگر آپ کو پسند نہیں ہے یہ سارا آپ کی اپنی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق جو آپ کو اچھا لگتا ہے جو آپ کے دل کو اچھا لگے وہ آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ اس نے بلبلے کتنے اس کے ڈرک ڈرک سے ہو گئے ہیں بڑے بڑے سے پٹاکی اس نے مارنے شروع کر دیا آپ کو واضح آ رہی ہوں گی شور کی تو آپ اس سٹیج پہ آپ نے تھوڑا سا بچ کے رہنا ہے اور پیچھے ہو کے اس کو چمچ کو چلانا ہے کیونکہ یہ چیٹے ہوڑ کے باہر کو آتی ہیں تو آپ نے تھوڑا سا احتیاط سے چمچ کو چلانا ہے تاکہ آپ کا ہاتھ بھی نہ جلیں دیکھیں کافی حد تک یہ دیکھیں گڑا ہو گیا ہے ہمارا جیم یہ دیکھیں اس کی جاگ جو ہے بلکل ختم ہو گئی ہے یہ گڑا گڑا سا ہو گیا بس یہ بلکل پپنے کے قریب ہے تھوڑا سا ہمیں سپورٹ پکائیں گے تو پھر میں آپ کو چیک کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو کس طرح سے چیک کرنا ہے کہ ہمارا جیم جو ہے بلکل بن کے ریڈی ہے کیونکہ بیسیکلی ہم نے اس کو ایک تو گڑا تو کرنا ہی ہوتا ہے اس میں سے ہم نے جو ماسٹر ہے اس کو ختم کرنا ہوتا ہے کیونکہ جو ماسٹر بیچ میں رہ جاتا ہے اس کی وجہ سے ہمارا جو جیم ہے وہ زیادہ دن نہیں چلتا جلدی سے خراب ہو جاتا ہے بس تھوڑا سائز کو اور پکائیں گے بلکل ہمارا جیم جو ہے یہ دیکھیں کلیئر ہو گیا ہے کوئی اس کے جات نہیں ہے اور یہ کتنا ڈارک اور ماشاءاللہ کتنا پیارا خوبصورت سا کلر آیا ہے اس کا ریڈ مرونیچ سا یہ دیکھیں یہ کافی گڑا ہو گیا ہے یہ دیکھیں پہلے سے کتنا گڑا ہو گیا ہے یہ اس کی جیلی ٹیک مظرہ رہا ہے اب اس کو ہم فیلحال چولے سے اتارتے ہیں تو اس کو چیک کر لیتے ہیں اور چیک کرنے کا بھی میں طریقہ اپتاتی ہوں اگر تو دن ہے تو پھر ٹھیک ہے نہیں تو ہم اس کو تھوڑا سا اور پکا لیں گے اس کو ہم چولے سے سائیڈ پر کر لیتے ہیں جی تو بیورس چولے میں نے بند کر دیا ہے اب اس کو چیک کیسے کرنا ہے آپ نے ایک پلیٹ لینی ہے پلیٹ کو میں نے پہلے سے ہی فریج میں رکھا ہوا تھا یہ تھنڈی ہے اب آپ نے تھوڑا سا ایسے جیم اٹھانا ہے اور اس طرح ایسے اس کے اوپر ایک ڈروپ سا ڈالنا ہے اس کو تھوڑا سا آپ ویٹ کریں گے ہلکا سا اس کو آپ نے ایسے کر کے دیکھ رہے ہیں اگر تو جیم آپ کا نیچے آتا ہے تو وہ بلکل تیار نہیں ہے اب یہ دیکھیں یہ اپنی جگہ پر بلکل کھڑا ہوا ہے بلکل ادھر ادھر نہیں جا رہا اگر تو آپ چیک کرتے ہیں تو یہ بیہ کے نیچے آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اور پکانے کی ضرورت ہے اور دوسری نشانی کیا ہے آپ اس کو ایسے انگلی سے کریں گے تو یہ ایک لائن سی بن جائے گی اب یہ ادھر مکس نہیں ہو رہا یہ ادھر مکس نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جیم جو ہے وہ بن کے بلکل ریڈی ہے تو اب اس کو کسی کنٹینر میں ڈالتے ہیں تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں جی تو ایورز اس کو ہم نے کنٹینر میں نکال لیا ہے بہت مزے کا جائم بند کی دیار ہوا ہے یہ دیکھئے میں آپ کو لگا کے دکھاتی ہوں اس کو یہ دیکھیں یہ اس کا اب یہ تھوڑا سا گرم بھی ہے جب ٹھنڈا ہوگا یہ اس سے بھی زیادہ گھڑا ہو جائے گا دیکھیں کتے مزے کا کلر ہے اور جو ہم نے اس میں چنکس ڈالے تھے وہ بھی بلکل اس میں میش ہو گئے ہیں ہلکا ہلکا سا یہ آپ کو بیچ میں نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں کتنے مزے کا خوبصورت سا کلر ہے اور یہ ٹیسٹ میں بھی اتنا ہی مزے دار ہے جتنا اس کا کلر خوبصورت ہے یہ ٹیسٹ میں بھی اتنا ہی مزے دار ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اس کا کلر آیا ہے تو آپ بھی گھر میں اپنے بنائیے ٹرائی کیجئے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی جیم کی بہت پسند آئی ہوگی اور یہ بہت مزے کا بنتا ہے آپ ضرور گھر میں بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کا جائم کیسا بن گے ریڈی ہوا تو اینڈ پہ جن جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے ہماری ویڈیو کو شیئرز کیجئے اور کمنٹ کر کے آپ ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں آپ کے کمنٹس ہمارے لیے پوصلے کا باعث بنتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکسٹ کسی ویڈیو کے ساتھ کسی ٹپس کے ساتھ ٹپس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ